سوالی عرام امید کرو سلوات سارے ملکے بڑھو سرکار بارے سے زمانہ دے ظہور واسطے ملکے سلوات دعا کریم اللہ بارہ چودہ سدگاہ عظیم عبادت منظور فرماوی ہے سریعہ مجلسہ بارگاہے وارثِ زمانہ دے عبادتِ شماروی ہے جتنے سعادات ویرے سعادات مومنین مومنات غمِ حسینِ شریک و خالق تو ادھے قدم قدم ساسا عبادتِ شمار فرماوی ہے مانی مجلس سرِ عزیز کو اپنے مشنیچ زیادہ خالق ترقی اطاف فرماوی ہے اس خاندان دے جملہ مرہومین دے درجات بلند فرماوی ہے جتنے سامین تشریف رکھ دے و خالق تو ادھے سارے آدھے مرہومین کو جوارِ سید و شہداش جگہ اطاف فرماوی ہے جو سکدن چوڑنز و زوار بناوی ہے جو موالی بے اولاد ان خالق اولادِ نرینہ اطاف فرماوی ہے اور سارے وارث دا جلد ظہور فرماوی ہے خالق تو اکسا کون وارثِ زمانہ دا سچا نوکر بنان دی توفیق دا فرماوی ہے عباد کرو سلوات ہکہ وڑھو سارے ملکے پڑھو اجازت ہے کریمِ کربلا دی مجلس کوئی بندہ کربلا ویندے کریمِ کربلا دے سلامتے ویندے بہتر شہدہ دے سلامتے ویندے کوئی مدینے ویندے والی مدینہ دے سلام کریں دے واحد مقامِ مجلس جتاں جڑھا خوش نصیب آندھے چودہ دے چودہ ہی مقام تو ملتے مولدِ بڑے مدہ خان بیٹھیں میں جی مجبوری سمجھو میری ذاتی مجلس اے بھی ذاتی مجلس تے میرے اپنے چچہ ذات دی برسی ہے جی میں ملکہ شام حسین نال آدی بھائیو آلینا میں مسئلہ شروع کر دیتا جی میں حسین دینال علی دی علی دی عاد دی بھائیو آلے ایم سجاد دے دکھان دے ویجترہ سال تے پن مہینے دی بطولے اتنے واقعات ان میں سارے نہیں پڑھنے جنہ کافلہ پہنچے نا دربارِ کوفج ابن زیاد ملون حکم دیتا جنہ قائدی آمن سب تو پہلے انہ دے سامنے اپنے جرنیلہ واسطے دسترخان لو قسموں قسم دے کھانے رکھو کیونکہ سجاد نال آن دے پہن چار نیندے بکھے دے تس سے بچے بچے روسن انہ دیا مامہ روسن انہ دیا مامہ روسن سجاد دی تکلیف وصی سادات غیر سادات جن دسترخان لگا سجاد دیا اکھیدہ پانی ریشی چو زمین تے آیا روندہ رٹھا ہر کہیں ترپیے ساڑھے ترہ سال دی بطول نال آکھڑی مہاری جی کوئی نماز ظلمیں سجاد فرمایا بھین ڈے دی نہیں پہ یہ سامنے دسترخان پہلے اندر تے میڑے نال ان ستویں دے بکھے تے تس سے بچے آجے سجاد میں تکوا کیا ہا کربل آئیت جتنے دم حیاتی دے ہن میں تری اومے آد دی بھائیوال راسان جی میں پھپی بابے دے نال آد دی بھائیوال آئی علی جردین دسترخان لگا اُتھ آ کھڑی جتا آل محمد بچے بیٹھے ہیں فرمایا یا اتفالہ آل اللہ آل محمد بچے سارے بچے سر جا کر اٹھا فرمایا میں نے دیکھ کے لسوہ میں کہوں نا تو سرے سردار دی دھی ہے سر جھکا کیا دے اچھا نہ بولو یہ لفظ سردار سون کے متن شمر لگا آوے تو دے ایسان اجڑن دے بعد بھی میں کو سردار دی دھی سمجھے وے مہربانی کرو جنہ دسترخان تے کھانے لگ سن کھانے ہاں دو کانے چا کرو تسبیح توحید شروع کرو انہا پتہ لگے آل محمد بچے سابر کتنا آل محمد بچے توحید نال کتنا پیار رکھ دیں سادات کرے سادات روجھا مقام جنہیں کافلہ ٹھوڑے نا شام دے پاسے حسین دے سار دی سانگ ہون دی یہی خولی دے ہاتھ چا شہزادہ علی اکبر دے سار دی سانگ من کا زبن مرہ دے ہاتھ چھ خولی دے میں کوئی رست چھ دوگ اللہ دا پتہ لگے ایک طاقت امامت کیا ہے لوجھا حسین کو اکبر پیارا کتنا ہے ادھے کہیں کہیں بے لے من کا زبن مرہ اکبر دا سر چاکے یہ میرے کوئی دور تھی ویا تے حسین جھک دا ہا میں کوئی دوڑ کے وینہ پو ویا حسین لہ دی مسی وین کے چمیہا لان دی مسجم کیا کیا بھلا ہو میرے سوڑا بچڑا بھلا ہو میرے نانے دیا شکلہ مالا بچڑا یہ دے ترائے دی میں سر چائے چوتھے دی میں آیا شمر یا حسین دے سر دی سانگ کے بے کو دی یا منکز کو آکھ اکبر دا سر میں رنال تو رہی یہ مالون دیکھا دے میں کوئی سپاہ ہیں دے منتہ نہ چوا عجرات گزار گنوں میں وعدہ کرنے کل تو بعد وقت شام تک حسین اکبر دا نہ آنا چاہیسے سادات غیر سادات سر رات دے ہمیں نہ صندوق ہیں چھ فجر وے لے سب توں پہلے کھولے نہ حسین دے سر دی صندوق حسین آویہ میراج دی حالت اچھ صاحب کتاب لکھے اول ما ینظر الحسین الا اخت پہلی اکھ ہو لیا بھیندے چہرے تو دیکھے ہا حوصلہ بہار سبرجے وَكُلَّ جَوْمَنِ يَنظُرَا اِلَا عِبْنِ حِلِي عِلِي عِبْنِ الحسین وَسْسَارَا دِی حُسَيْنُ اُدَائِن دیکھیا جیڑے پاس اکبر ہو گیا رات تھی انہ سر صندوق انج پاتن صبح وے لے ہر سر آگے سواری تے اِن ظالم حکم لیتا ہے کہ اکبر دا سر سواری تے نہ آنو اکبر دے سار دی صندوق اُمیں اُٹھ دیکو ہانت بان چھوڑو اُسَادَات غیرِ سَادَات سارا دین حسین پہل ہی نگاہ کی تیئے بھین دو وَتْبَحَتَّر شُودَادِ سَرَانْ دُوِنِ دَا ہیک ایک سر دو لے کے آدھا اَنَا اَنَا یَابُنَا یَا کِن گئے ہو میرا سونہاں بچڑا بابا گولیں دا ودہی ہو میرا نانے دیا شکلا مالا بچڑا سارا دین حسین دی روندیں گزری رات تھئی سار صندوق کنس فجر وے لے سب تو پہلے اِنَا زَالْمَا آکِ حسین دے سار دی صندوق کھولی صاحبِ کتاب لکھے مَا وَاجَدُ رَاصَلْ حُسَین فِي صندوق لیکن تا حسین دا سار صندوق اچھ گوئی دی اللہ لانت کرے شمر ملون تے اِسَجَادْنَا جَنَّئِ بُولَنْدَا زبان تو زیادہ ہاتھ نال بُولَنْدَا یا اِنَا آکھا اے ظُلَم دے بہانِ گُلَنْدَا اِسَجَادْنَا 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 جتا ساڑھے نو مان زنجیران دے مسلح تے متھا لاکے باکر کو جھولی سما کے بیٹھا اس آمہ نال زبان تو نہیں بولیا بزرگی میں پڑھ دے ہیں انہیں ستر لکھیے کوئی کلم دنوں ایک ایڈی تیز آئی جو کاغذ تو سیاہی بہر آگئی تڑھے جنابِ سجاد اَدھے بے حیاء میرے نانوی آن دا میں کوئی مہاری چاہ سڑھا کر قیدی چاہ سڑھا کر اَدھے سجاد نہ آن دے لیکن جی میں تیڑھے جگان وانتے میں کوئی ان لطف آن دے نا کیوں جگائی اَدھے تیرے باپے دا سر صندوق کچھ کوئی نہیں فرمائے بے یا ظلم دے بہانے گلیں دے سر توڑے کول صندوق کا توڑے کول تالے تو سانے دے ہو چابیاں توڑے کول اَدھے سجاد اَسَنگول گول تھکے ہیں یا سر کول لے یا میں کند تے ظلم کرے ساں اَلَجَنَ دے نال قیدی جگائیس اَا مِرَلَا لِلُّو تَرِ دَا رِكُو گولوں سرن دے درمیان آکے سجاد ہے کل ماری بابا مَنَا تَسَا بَابَا وَمَنَا بَجْدِے گھوڑے تو لہن والا بابا ایک صندوق جواز ہے جی وَمَنَا جَتِيم بچھلا جی وَمَنَا بَاوی ترے وی سال لَبُلُڑا بچھلا بابا کیڑی صندوق کی جیبے فرمائے کل سارا دی میں سکھ داریاں تلے اکبر بھیرا کی تے رات میں گزاری اکبر دے گول فرمائے ظالم اکبر دے سار دے صندوق کھول اللہ جان دے صندوق کھولی دوستان دشمنہ دی تھا اکبر دی لاندھی مس حسین دا مولا گا پائے رو رو کے آدھا پے کل کن گیاں مَنَا بَجْدَا اللہ جان دے خولی ہاتھ ودھائے سار نہیں چویا شیمر ہاتھ ودھائے سار نہیں چویا ای ظالم ود کلم چاہی سجا سر چاہ دے ادھے ظالمہ سار لب تپے راج کے بابے کو چمانڈے ای ظالم اگھا ود کے سطر لکھی سطر لکھی دی ہر بی بی دی تھی ہر بچے دی تھی لیکن جی میں ساڑھے ترائے سال دی بچی دی تھی او تو ہاتھ ودہ کے دے ڈانی میں کلاہا اے ظالمیں اے ظلم کرے سی میرا سجاد مروے سی وقت سے قوت نے کون کو جیسی دوڑی بچی سار دی صندوق دے نالا کھڑی بابا اکبر کوئی چومہ ہک دوہ سادوئی دیکھ حسین مول کے لٹھے آئے میری دیکھ کرنا دی رات رک گئی آئی آدھے بابا میری لرک میری سجادی کانتے دیکھ سجادی کانتے خون دیا سترانی ٹیس حسین دا ساری میں فضائی چاہے اے ظالم ہم شام تا اکبر دنانا چیزا میرا سجاد مروے سی او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ